آزاد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے دس بارہ پندرہ دن جب آپ لا پتہ ہوں اور اس کے بعد آپ کا کوئی سراخ نہ ملے جن حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ حالات کوئی اتنے اچھے نہ ہوں وہ تو وہ واپس آئیں گے تو بتائیں گی کہ کن حالات میں تھی وہ اگر غیر ملکی علاقہ ہے تو واقعی پھر آپ کون ہوتے ہیں اپنی رینجوز وہاں بھیجنے والے یا آپ فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ریاست خود اس پہ نظر سانی کرے گی ریویو کرے گی لیکن اس جملے سے کشمیر میں کیا جو ہے وہ ردی عمل جائے گا یا کشمیر کا کیا ردی عمل ہوگا ان کے لئے بھی یہ افسوسناکی بات ہوگی نا کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے جواب دے نہ ہونے کے لیے اگر یہ فونڈی لوجک اپنائی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی خوفناک ہے اس سے ایک تو پاکستان بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ ایک پریس ریلیز آ سکتی ہے کوئی پریس کانفرنس آ سکتی ہے اسلام علیکم میں ہوں نمراسویل آپ دیکھ رہے ہیں لگنیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں آخر کشمیر کس کا ہے ایک بیان وائرل ہو رہا ہے اور اس بیان پر حامد میر صاحب شدید برہم ہو گئے ہیں کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دوسری جانب احمد فرہاد صاحب کی کنڈیشن اس وقت کیسی ہے ان کی جو وکیل ہے ایمان مزاری صاحبہ وہ کیا بتاتی ہیں اس حوالے سے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دیکھیں حامد میر صاحب نے جو یہ ایک حکومتی وکیل کی جانب سے ایک بیان کشمیر کے حوالے سے جو بتایا گیا سو اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے نہ صرف حامد میر صاحب نے بلکہ بہت سے اور جانے مانے پہچانے ناموں کی جانب سے بھی یہ سب کچھ شدید برہمی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے حامد میر صاحب نے جب احمد فراد صاحب کا جو مقدمہ تھا آج اس کی سماعت تھی آج غالباً اکتیس مئی اور یہ کیس دوبارہ چلا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں تو ہوا یہ کہ احمد فراد صاحب اس سے پچھلی جو سماعت تھی جب عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ احمد فراد صاحب کو آپ نے اب ظاہر ہے فیملی سے ملوانا ہے اور اس کے بعد پھر فیملی گئی دھیرکوٹ اور دھیرکوٹ میں احمد فراد نہیں تھے اور پھر کہا گیا آپ مظفر آباد جائیں گے مظفر آباد تھانے میں بھی احمد فراد نہیں تھا کہا گیا اسچو کے پاس ہے کوئی اکیس کلومیٹر دور ان کی فیملی گئی تو اسچو کے پاس احمد فراد صاحب تھے تو اب دوبارہ آج جب سماعت اسلام آباد ہائی کورپ میں ہوئی تو حامد بیٹ صاحب نے یہ بتایا بھی ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورپ میں وفاق کے پروسیکوٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ احمد فراد دو جون تک آزاد کشمیر میں جسمانی ریمان پر ہے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے اسے اسلام آباد کی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا اور کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا اس کا بھی ریزن بتایا یہ کہا گیا کیونکہ آزاد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے آزاد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے یہ سن کر حامد بیٹ صاحب یہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ اس غیر ملکی علاقے میں پاکستان سے رینجرز کیسے داخل ہو گئی تھی جبکہ غیر ملکی علاقے کے وزیر اعظم نے صاف صاف کہا انہوں نے رینجرز نہیں بلائی تھی اگر غیر ملکی علاقہ ہے تو واقعی پھر آپ کون ہوتے ہیں اپنی رینجرز وہاں بھیجنے والے آپ فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں دیکھئے جو حامد بیٹ صاحب نے بات کی ہے وہ تمام در پاکستانیوں کا مسئلہ ہے ہم اکثر یہ سوالات کرتے ہیں دوسروں سے خاص طور پر بھارت سے کہ اس نے ظلم و ستم بربریت کی ہوئی ہے اور ہم اس کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہیں اور ہم نے اس کی جو حیثیت ہے اس کو آزاد رکھا ہوا ہے کہ آزاد جمہو کشمیر وہ اپنا فیصلہ کرنے میں ظاہر ہے خود آزاد ہیں لیکن اس کی جو ریگولیشن ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے پاکستان سے ہی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے اور یہ بات واقعی سب جانتے ہیں لیکن پھر اس طرح کا جملہ کہنا کہ غیر ملکی علاقہ ہے تو اس کا کیا ہی مقصد ہو سکتا ہے عبدالحادی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیٹیوز ریفرڈ ٹو آزاد جمہو کشمیر از افورن ٹیریٹوری اسی سوال کیا انہوں نے دیکھیں پاکستان کے قبضے میں تھوڑی ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان نے خدا نخواستہ کوئی ایسا تسلط تھوڑی قاہم کیا ہوا ہے کہ بھئی ہتھیاروں کے زور پہ یا پھر بندوقوں کے زور پہ آپ ہمارے ہی ہوں گے ہم آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہی آزاد جمہو کشمیر دیکھیں ہم نے تو آئین میں بھی کوئی ترمیم نہیں کی بھارت نے تو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا اور انڈیا کے زیر تسلط جو کشمیر ہے اس میں تو انہوں نے قانون سازی کر کے جو آرٹیکل تین ستر لگتا ہے تو اس میں تبدیلیاں کر کے جو حالت کی وہ سب کے سامنے بارہ علامید بیر صاحب نے اس پر عبدالحادی صاحب کو جواب دیا اس میں نے لکھا کہ پاکستان پروجیکٹنگ آزاد جمہو کشمیر ہیں in a very negative perspective they kidnapped a poet from اسلام آباد they don't have moral courage to admit the kidnapping and now they showed his arrest in آزاد جمہو کشمیر and told اسلام آباد آزاد جمہو کشمیر is foreign territory means they have the authority of an occupying force in آزاد جمہو کشمیر but پاکستانی courts have no jurisdiction یعنی اب پاکستانی عدالتوں سے یہ معاملہ جا چکا یہ پاکستانی عدالتوں کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کیا ایسا ہے یہاں تو پھر آئین خاموش ہو جاتا ہے قانون خاموش ہو جاتا ہے یہ کیا کیا جا رہا ہے جو آج سماعت ہوئی ہے احمد فراد صاحب کے معاملے پر اس میں جو جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے جو سماعت کی اس میں احمد فراد صاحب کے بارے میں اٹرونی جنرل صاحب نے بتایا کہ احمد فراد صاحب جسمانی ریمان پر آزاد کشمیر پولس کے پاس ہیں اور احمد فراد پر انہوں نے کہا محسن اخترکیانی صاحب نے کوئی تیس چالیس مقدمے تو آپ نے کری دیے ہوں گے اچھا کیونکہ یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کوئی بھی غائب ہوتا تو اس کے اوپر تیس چالیس مقدمے ہونا بیس مقدمے ہونا پہلا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ جو غائب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ بنا دیا جائے لیکن جب اس سے پچھلی جو سماعت تھی اس میں احمد فراد صاحب پر مقدمہ یعنی اچانک ہو گیا تھا لیکن ایک مقدمہ نہیں ہوتا کبھی بھی بہت زیادہ مقدمات کیے جاتے ہیں تھا کہ ظاہرے وہ ایک کیس میں اگر بری ہوتے بھی ہیں مقدمہ اگر ایک بھی ہونا تو بھی کام چل جاتا ہے آپ کا جسمانی ریمان مانگا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تفتیش اور اس کے بعد پھر بڑھایا جائے اس کی مدت بڑھائی جائے پھر جوڈیشن ریمان پر آپ چلے جاتے ہیں اور آپ زمانت کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور پھر ایک اور کیس یعنی لٹکا دیا جاتا ہے اچھا امان مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہاں سے فیملی دھیرکورٹ تھانے گئی پورا پولیس اسٹیشن اور جو لاک اپ دیکھا لیکن احمد فرحاد وہاں نہیں تھے انہوں نے ٹوئٹ کیا اور امان مزاری صاحبہ کی ہی ورڈز کو کوٹ کیا اگر لکھتی ہیں کہ بتاتی ہیں امان مزاری صاحبہ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ دہشتگردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مظفر آباد ٹرانسفر کر دیا گیا ان کو وہاں پہنچے تو پولیس والے نے کہا ہمارا پرچا ہے لیکن وہ تھانہ میں نہیں ہے کیونکہ ایسل چو کے پاس ہیں وہ احمد فرحاد کو ملنے کیلئے چودہ کلومیٹر دور گئے ان کی حالت اچھی نہیں میں نے اکیس کلومیٹر کہا اس کے لئے معذرت یہ چودہ کلومیٹر دور گئے تو ان کی حالت اچھی نہیں ہے ان کی حالت کے بارے میں امان مزاری صاحبہ نے کچھ اور بھی باتیں بتائی ہیں سیاست ڈور پیکے نے ایک گرافکس لگائی ہوئی تھی احمد فرحاد صاحب کی صحیح سے متعلق جس میں امان مزاری صاحبہ نے کہا کہ احمد فرحاد کی صحت کافی خرابے وہ بہت ڈپریس ہیں انہیں اسپتال کی ضرورتیں طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کوئی میڈیکل لینگویج میں کچھ باتیں لکھی ہیں کہ احمد فرحاد کی صحت بلکل ٹھیک نہیں ہے جن ڈیسک گیسٹرک کمپلیکیشنز اور بہت مسائل ہیں ایک شخص کو پہلے جبرن لا پتا کیا گیا اور آج اس سارے ابیوز اف پروسس تو یہ بھی کہہ دیا ایڈیشنل اٹورنی جنرل انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کشمیر فورن ٹریٹری ہے کیا ریاست کو پتا ہے کہ وہ کیا پوزیشن لے رہی ہے یہ خود کو کور کرنے کیلئے بچانے کیلئے ایسا کہا گیا ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے خود کو بچانے کیلئے تو یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن یہ بہت کمزور لوجک ہے مجھے لگتا ہے کہ ریاست خود اس پر نظر سانی کرے گی ریویو کرے گی لیکن اس جملے سے کشمیر میں کیا ردعمل جائے گا یا کشمیر کا کیا ردعمل ہوگا ان کے لئے بھی یہ افسوسنا کی بات ہوگی کہ ہمیں کیا کہا جائے کشمیر کے ردعمل سے زیادہ جو بات ضروری ہے وہ حکومت پاکستان کا اس پر موقف آنا ضروری ہے جو کشمیر میں ردعمل ہے آپ کو لگتا آئے گا حکومت پاکستان کا ردعمل بلکل آئے گا اور جب اتنا سب کچھ ہو چکا ہے بہت بڑے ناموور صحافی اس پر بات کر رہے ہیں تو حکومت پاکستان کا کوئی ایسا ردعمل ضرور آئے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے ہم کشمیر کو اپنے زیر انتظام مانتے ہیں اور جو بیان دیا گیا وہ پہلے تو یہی کہا جاتا ہے سیعہ کو سباق سے ہٹ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کا کونٹیکسٹ یہ نہیں تھا صرف یہ تھا کہ پاکستان کی عدالتیں اس کو نہیں سن جاتی یہ پاکستان کی عدالتوں کے سننے کے لیے نہیں ہے یہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے اور اب بھی یہی سب کے سامنے بہرحال جو ایمان مزاری صاحبہ نے انکشافات کی ہیں اور وہ تو ہم دیکھ بے زکتے ہیں احمد فراد صاحب کی کنڈیشن جو تصویر کر ہم نے دیکھی ہے اس میں وہ نظر آرہے بقاعدہ ان کی صحت کتنی خراب ہو چکی ہے بلکل احمد فراد صاحب کیونکہ دس بارہ پندرہ دن جب آپ لا پتہ ہوں اور اس کے بعد آپ کا کوئی سراخ نہ ملے اور آپ اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور جن حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ حالات کوئی اتنے اچھے نہ ہوں وہ تو واپس آئیں گے تو بتائیں گی کہ کن حالات میں تھی ظاہر ہے لیکن جو پہلا ایمپریشن اور ان کی فیملی نے جو بات کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ این نکوی صاحبہ نے ایک انٹریو دیا انہوں نے کہا کہ جو احمد فراد صاحب کی کنڈیشن اور اس کے بعد وہ شدید ایک تو ایمان مزاری صاحبہ نے بتا دیا کہ ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے اور اس وقت اگر کوئی بھی دوسرا بھی کوئی قیدی اس کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کا طبی معاینہ کیا جائے اب اس کی جورسٹکشن پہ بات آگئی ہے کہ یہ پاکستانی عدالتوں کا دائرہ اختیار نہیں ہے یہ پاکستانی عدالتوں کا دائرہ اختیار نہیں آزاد کشپیر میں پیدا ہونے والے شخص کو کیا لکھا جاتا ہوگا اس کا جب شناختی کارڈ بنتا ہوگا تو کیا ایسا لکھا جاتا ہوگا کہ یہ آزاد کشپیر سے یہ پاکستان سے نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے اس کی چھے اکائیاں ہیں چار پاکستان کے سوپے اور اس کے علاوہ گلگت اور اس کے علاوہ آزاد کشپیر سو یہ اگر کوئی لوجک دے رہا ہے اپنی من گھڑت اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اور اس کیس سے بچنے کے لیے اور ریاست کو جواب دے نہ ہونے کے لیے اگر یہ پھونڈی لوجک اپنائی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی خوفناک ہے اس سے ایک تو پاکستان بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ ایک پریس ریلیز آ سکتی ہے کوئی پریس کانفرنس آ سکتی ہے وزیر اطلاع صاحب آتاولہ تارد صاحب کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے ایک اور بھارت ابھی انتخابات چل رہے ہیں انڈیا کو یعنی جوس چاہیے مٹیریل چاہیے اس طرح کے جملے ان کے لئے تو بلکل مودی صاحب کیونکہ اب انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور ابھی یعنی کوئی اب سے کچھ دنوں بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بھارت میں وزیر اعظم کس نے بننا ہے دو تین جن تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا آخری مرائل ہے تو مودی کو یہ اچھا خاصا مواد ملے گا اور اپنی جب وکٹری سپیچ بھی وہ کریں گے اور غالباً مودی بھارت کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے تو اس میں بھی وہ یہ بتائیں گے کیونکہ آپ نے ایک موقع دے دیا اب وہ جس طرح سے بھی کھیلیں اس جملے سے دیکھیں آپ نے اپنی جو کھچ جو چبل مار دی اور اس کے بعد اب ان کے کورٹ میں بول ہے تو اب ان کا فیصلہ ہوگا کیونکہ اب جو جیسے وہ رییکٹ کریں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان تو در جائے گا پاکستان نے دیکھو یہ کیا کر دیا اور ایڈیشنل اٹرونی جنلل صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنے بیان پر معافی مانگیں اور جو بھی ان سے ہو چکا کس نے کروایا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن اپنے بیان پر معافی مانگیں اور اس کے بعد کہیں کہ صاحب یہ غلط تھا اور کشمیر ہمارا ہی زیر انتظام حصہ ہے یونٹ پاکستان کا تو اس کو آن کرنا چاہیے بجائے اس سے اس سے ڈس کریڈٹ کرے بندہ اور وہ بھی خود کو سیف کرنے کیلئے صرف فیس سیونگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو فیس سیونگ تو مل جائے گی لیکن احمد فراد صاحب پر جو مقدمات کے آپ نے ایک دو اور اس کے بعد پتا نہیں کیا کچھ مقدمات بن سکتے ہیں صرف اس بات پر مقدمہ کے ایک شاید نے غزل لکھی یا پھر وہ کشمیریوں کی آواز بنا ابھی جو کشمیر والا سلسلہ چل رہا تھا جو وہاں پر کشیدگی چل رہی تھی سو صرف اس وجہ کو بنیاد بنا کے کسی پر بھی مقدمہ کرنا یہ آئینی طور پر قانونی طور پر ایک جرم ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائے عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی